کوئیت کے اندار لوگوں کی سویدہ کے لیے جو باہر سے لوگ آتے ہیں یا پھر کوئیت میں رہتے ہیں کام کرتے ہیں تو ان کی سویدہ کے لیے مالس کے اندار بائیومیٹرک سسٹم کی وہ مشینیں شروع کر دیئے جس سے کی ایوی نیوز مال کے اندار پچھلے دو دنوں میں دو دنوں کے شروع کیے ہوئے دو دنوں میں پانسو لوگوں نے بائیومیٹرک سکیننگ کرائیا جو فنگر پرنٹ وغیرہ کرائے اور اس میں اب مالس کے اندار ایک تو 360 مال ایک الکوٹ مال فائل کے اندار یہ یہاں پر بھی شروع ہو رہا ہے 17 جولائی سے شروع کر دیا ہے جس میں کی اب لوگوں کو اپنمنٹ بک کر کے جانے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر جانے پر ٹوکن کٹا کے تھوڑی دیر میں پانچ دس منٹ میں نمبر آ جاتا ہے تو وہاں پر کروا سکتے ہیں اب تک کوئیت میں سات لاک پچاس ہجار لوگوں نے بائیومیٹرک سکیننگ پورا کروا لیا ہے باقی دیرے دیرے سبھی لوگوں کو کروانا ضروری ہے دیرے دیرے اور بھی مالس میں لگائے جائے گا چار پانچ مال میں لگائے ج دیرے دراصل کوئیت میں پبلک بہت ہی زیادہ ہے باہر کی جو کوئیت لوگوں سے لگ بگ دو گناہ ہے اس لئے کوئیت کے اندر کیا ہے کہ جو لوگ آتے ہیں تو ان کا بائیومیٹرک سسٹم سے ایک طرح سے جو چہرے کا پورا فیس اس کا اسکیننگ آنکھوں کی اسکیننگ اور سبھی انگلیوں کا فنگر پرنٹ اس مشین کے اندر لیا جاتا ہے جس سے کی اس کے اندر کمپیوٹر کے اندر چڑھ جاتا ہے کبھی کوئی ماملہ ہوتا ہے کسی بھی ٹائپ کا تو جیسے ہی اگر کسی کا فنگر ملتا ہے کسی بھی انگلی کا یا پھر کوئی چاہرہ وغیرہ کسی کیمرے میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد میں اس کو ڈونڈنا اس کا پتہ لگانا نام وغیرہ سب کچھ اس کا ایڈریس آسانی سے مل جاتا ہے ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کبھی اس کو فنگر بلوک کر کے کسی معاملے میں اس کو کوئیس سے نکالا گیا ہے ڈیپورٹ کیا گیا ہے اگر وہ واپس آنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک طرح سے پتہ نہیں چلتا جیسے کی انگلیوں کا فنگر کا اگر اس سے پتہ نہیں چلتا ہے تو ہو سکتا ہے بائیومیٹر کی سکننگ کیا جائے گا جیسے ائرپورٹ پر آئے گا تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی پہلے قویت میں آ چکا ہے اور اس معاملے میں اس کو نکالا تھا یعنی کہ کمپیوٹر پر چڑھا ہوگا تو پتہ چل جائے گا اگر کسی معاملے میں ایک طرح سے پتہ نہیں چلتا تو دوسری طرح سے پتہ چل جائے گا جس سے کی آسانی ہوگی لوگوں کو پہچاننے میں باقی اس سے کسی کو تکلی پریشانی ہونے کی ایسی کوئی بات نہیں بتائی گئی ہے زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا اس میں اور ترنت ہو جاتا ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اور بھی ضروری امپورٹنٹ خبر قویت کی مل سکیں